وائیڈن کی یاترہ اسرائیل مدیپورو چھتر اور دنیا کے لیے مہتکن شنب میں ہو رہی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پہلے میں کہوں گا کہ جو امریکی راسترپتی کی جو یاترہ اسرائیل کی باتچیت ہو رہی ہے بہت ضروری ہے ایک تو بائیڈن اور منجمن نتنیاؤ کے بیچ میں چار دشک پرانی دوستی ہے دونوں باتچیت کرتے آئے ہیں اور امریکی راسترپتی کا یہ ماننا ہے کہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ وہی تک سیمت رہے اور جتنا جلدی ختم ہو جائے وہ اچھا رہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے اس نظریے کو اگر ہم دیکھیں کہ کس پرکار سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماس جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو لیکن جو وہاں پہ جو سیمیلنز ہیں گازا پتی میں ان کی بھی دیکھ بھال ہونی چاہیے ان کو یومانیٹرین اسسسٹنس ملنا چاہیے اس سندر میں یہ یاترہ جو ہے بہت آہ مانے رکھتی ہے اور اگر یہ جو لڑائی اب ہماس اور اسرائیل کی بیچ میں ہیں وہ وہی تک سیمت رہے اور جتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے وہ بہت آہ اس کا پریاس اگر آہ امریکی راسترپتی کر رہے ہیں اور اسے یہ آہ لگتا بھی ہے کیونکہ جو ان کے سیکرٹری آہ سٹیٹ بلنکن ہے جو جس پرکار سے بار بار اسرائیل جا رہے ہیں ایک اس یاترہ کو سفل بنانے کی پریاس کر رہے ہیں اور اگر آہ جب امریکی راسترپتی جاتے ہیں پورا جو معاملہ ہے اگر حل نہیں ہوا تو پھر اس یاترہ کا کوئی فائدہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ حل ہوگا کیونکہ آہ کافی لوگ پریاس کر رہے ہیں وشو میں اور امیدیں لگا رکھی ہیں بائیڈن کے وزٹ کی کہ ان کے جو جب اسرائیل جائیں گے یاترہ پہ تو امید ہے یہ جو مسئلہ ہے جو بہت پیچیلا ہو رہا ہے اور ہماس ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے اور وہ تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اسرائیل کی مدد ہونی چاہیے لیکن جو وہاں پہ گازہ پتی میں جو عام آدمی ہے اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو ان کو راحت ملنے چاہیے اس مقصد سے میں کہوں گا کہ بائیڈن صاحب کی جو وزٹ ہے وہ بہت مہتفہ پورڈ ہے ہاں ہے اسی رحمہ سیوت کا سامنے آیا بننے والوں کی سنکیہ تیم جار دو سو تک پہنچ گئی ہے گازہ پتی سے لاکھوں کلسطینیوں کو نکالا جائے گا یہ دیکھے گا یہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ کی جو لڑائی ہے وہ کلسطینیوں اور اسرائیل کی بیچ کی لڑائی نہیں ہیں ہماس ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے اور اس آتنکوادی سنگٹھن نے اسرائیل کے اوپر حملہ بولا سات اکتوبر کو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے وہ دیکھتے ہو تقریباً آپ جیسے کہیں تین ہزار دو سو لوگ دونوں طرف سے آہ کافی بڑی سنکیہ ہے جو مارے گئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ انیس سو اٹالیس کے بعد کچھ آہ نقصان آہ اس علاقے میں ہوا ہے تو بہت ضروری ہے یہ جس پرکار سے جو کاؤنٹر اوپینسیو اور جس پرکار سے آہ اسرائیل نے اگرسر ہو کر کے آہ گازہ پٹی کو بالکل ہی تباہ کر کے چھوڑا ہے اور جس پرکار سے ان کے پیزان منطری بار بار آہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم آماز کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑیں گے ان کو دھول سے ملا کر کے رکھ دیں گے تو اس طرح کے آہ بیان باجی سے صاف آہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل واقعی آہ سیریس بھی ہے اور آہ ان کو دکھ بھی ہے کیونکہ ان کے اتنے سارے ناغرک جو ہے بے گناہ مارے گئے جس میں عورتیں بچے بزرگ کافی لوگ مارے گئے جس کی وہ شاید ان کو پیکشہ نہیں تھی اور انٹرینجز فیلئر کہے جو بھی کہے لیکن اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اس کے بعد اب جس پرکار سے گازہ پٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو دن گازہ سے تقریباً نو دس لاکھ لوگوں کا پلائن کرنا اور گازہ پٹی کے اندر بھی جس پرکار سے ہماس نے سرنگے بنا رکھی ہیں اس کے ساتھ لڑنا ایک بہت آہ چیلنجنگ اور بہت مشکل آہ کام ہے اس آہ سندر میں میں کہوں گا کہ اگر لڑائی سمافت ہو جائے آہ امید لگ رہی ہے کیونکہ پچھلے دو تین دن سے شانتی کا جو شانتی تو نہیں کہوں گا لیکن آہ کافی جو آہ اس میں جو اچھال آیا تھا وہ اچھال میں تھوڑی سی کمی دکھ رہی ہے ہماس کا بھی نرم ہوتا ہوا آہ ان کا جو بیوار ہے وہ دکھ رہا ہے ان کے کافی سارے کمانڈر مارے گئے ہیں تو ہماس بھی بیک فٹ پر ہے اس ریل جو چاہتا ہے کہ اس کے بھی سارے جو ہوسٹیجز ہیں وہ ریلیز کیا جائے اور ہیومانیٹیرین جو کاریڈور ہے جس کی باتشیت کی جارے ہیں کیونکہ جو اس ریل نے ان کا پورا ہکا پانی ہی بند پر رکھا ہے گازہ میں تو اس کے مدنظر مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر بھی وشف کا پریشر ہے کہ وہ کم سے کم اس طرح کے یومانیٹیرین کرائسیس نہ کھڑا کرے اور آہ سام بھی مرے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے وہ مجھے لگتا ہے پورے وشف بھر میں پریاز کیا جا رہا ہے وہ تکیباتے